نیسیسٹی لے کے آئے تھے وہ کوئی نہیں بھولا آج تھا کوئی وجہ نہیں ہے کہ نائنٹی ڈیز سے آگے لے کے جائیں یہ یہ کہیں گے کہ جی وہ دہشتگردی ہو گئی دوزار تیرہ میں دہشتگردی نہیں تھی دوزار آٹھ میں دہشتگردی نہیں تھی تو اب کیوں نہیں الیکشن آگے کیے اور پھر اور یہ یاد رکھے کہ دوزار آہ دوزار آٹھ کے اندر الیکشن اس لیے آگے کیے گئے تھے کیونکہ وہاں ایک ڈیموکرائٹک سیٹ اپ نہیں تھا جنرل مشرف کی کامل اس لیے الیکشن کو آگے کیا گیا تھا تو یہ جو پلان کر رہے ہیں کہ جی کسی طرح اس کی آر لے کے دہشتگردی کی الیکشن آگے کریں گے اس سے بڑا ظلم اس ملک میں نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مطلب کہ وہ سیٹ اپ صرف اس لیے رہ جائے گا وہ صرف ایک راستے میں کہ کہیں عمران خان اور پی ٹی آئی نہ جیت جائے اور وہ انہوں نے کیا کیا آئین کی وائلیشنز تو بھی شروع کر دیا ہے سب سے پہلے تو ایک جو آرٹیکل وان او فائیو ہے گورنرز نے کیوں نہیں انانس کی ڈیٹا بھی تک یہ ڈائریکٹ آئین کی وائلیشن ہے جو بھی نائنٹی ڈیز سے آگے لے کے جائے گا اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگے گا اور دوسری چیز جو انہوں نے کیرٹیکل گورننز بنائی ہے یہ بلکل پاکستان کی آئین کی وائلیشن ہے آئین نے صرف کیٹیکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ اس لیے ہونا تھا کہ وہ غیر جانبدار ہوں گے امپارشل ہوں گے تاکہ اس غیر جانبدار سیٹ اپی صرف ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے یہ مقصد تھا اس کا ہو کیا رہا ہے وہ حکومتیں آگئی ہیں پختونخواہ میں اور یہاں پنجاب میں جو یہ نہیں کہ وہ صرف غیر جانبدار نہیں ہیں وہ سخت ہمارے خلاف ہیں ابھی سے سارے قدم اٹھانے شروع ہو گئے ہیں جو کہ یہ شباہ شریف کی حکومت بھی نہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کرتی کیونکہ جلدی میں ہے ابھی سے ہمارے اوپر کیسز قدم جو فاد چودری سے انہوں نے کیا اور فاد چودری سے کیوں کیا ہے فاد چودری کا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کو زلیل کریں گے ہتھ کڑیاں وہ کوئی دہشتگر تھا